اورگر مسین کے سیس حصے کو ملوے سے نکالا گیا لگاتار فیل ہو رہی مسینے سرنگ کے اوپر ورٹیکل ڈرلنگ شروع کی جا چکی ہے جس سے مجدوروں کو باہر نکالنے کے امید ابھی بنی ہوئی ہے ورٹیکل ڈرلنگ کے جریعے اب تک 30 میٹر شدی کی خودائی ہو چکی ہے ادھیکاریوں نے یہاں بتایا کہ فسس رمکوں کو باہر نکالنے کے لیے ہاتھ سے ڈرلنگ کی جائے گی اترکاسی کے سلکی آرہ سرنگ میں فسس 41 مجدوروں کو باہر نکالنے کے لیے ریسکیو ٹیم میں مل کر کئی اس طرح پر پریاز کر رہی ہے مجدوروں کو سکوصل باہر نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن چلائے تو جا رہا ہے لیکن اس میں کئی طرح کی سمسیائیں بار بار کھڑی ہو رہی ہیں سرنگ کے اوپر ورٹیکل ڈرلنگ شروع کی جا چکی ہے جس سے مجدوروں کو باہر نکالنے کے امید ابھی بنی ہوئی ہے ورٹیکل ڈرلنگ کے جریعے اب تک 30 میٹر صدق کی خدائی ہو چکی ہے عدکاریوں نے یہاں بتایا کہ فسس رنگوں کو باہر نکالنے کے لیے اب ہاتھ سے ڈرلنگ کی جائے گی اس سے پہلے ہوریجانٹل ڈرلنگ کے دوران آرگر ماشین شرنگ کے اندر ڈالی گئی تھی جو کی فس گئی تھی بس ہی ہوئی اس آرگر ماشین کو بھی کٹ کر باہر نکالا جا چکا ہے اورگر ماشین کے فسے ہوئے حصے کو پلازما کٹر سے کٹ کر باہر نکالا گیا ہے ملوے میں فسے امریکی اورگر ماشین کے سیس حصے بھی سومور تڑکے باہر نکال لیے گئے جانکاری کی مطابق ڈرلنگ میں 48 میٹر سے آگے کی خدائی کو میانیول کیا جائے گا اس کے لیے 6 ریٹ مائنرز کی ایک ٹیم سلکیارہ پہنچنے والی ہے پی ایم کے پردھان سچیو کریں گے سامکشہ پردھان مطری نریندر موڈی کے پردھان سچیو پی کے مشرا اور اتراخن کے مک سچیو ایسے سندو گھٹنا اسثل پر چل رہی بچاوکاریوں کی سامکشہ کے لیے سومور کو سلکیارہ پہنچیں گے سرنگ کے سلکیارہ چھوڑ سے 25 ٹن وزنی امریکی اورگر ماشین کے جریعے چل رہی 36 ڈرلنگ میں تازہ امروت سکروار شام کو آیا جب اس کے بلیڈ ملوے میں فس کے یم نوتی راشتی رازمار پر بن رہی سلکیارہ سرنگ کا ایک قصہ 12 نومبر کو ڈھے گیا تھا جس کے قرن اس میں کام کر رہی سرمک فس گئے تھے انہیں باہر نکالنے کے لیے یودشتر پر کئی ایجنسیوں دوارہ بچاو امیان چلائے جا رہا ہے بچاوکاریوں میں سہیوک کے لیے اتراخن سرکار کی اور سے نیوکت نوڑل ادھیکاری نیرش کھیروال نے رہی وار شام 7 وجہ تک کی استطیق بتاتے ہوئے کہا تھا کہ ملوے میں اوگر مسین کا کیول 8.15 میٹر حصہ ہی نکالا جانا سیس رہ گیا ہے ملوے میں ہاتھ سے ڈرلنگ کر اس میں پائپ ڈالنے کے لیے اوگر مسین کے سبھی حصہ کو پہلے باہر نکالا جانا جروری تھا سرنگ میں قریب 60 میٹر شیطر میں فیلے ملوے کو بھید کر سرمکوں تک پہنچنے کے لیے اب 10 سے 12 میٹر کی ڈرلنگ سیس رہ گئی ہے